موسیقی لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں جو آپ کی سٹیٹمنٹ کے اندر لپی ایس شو ہو رہے ہیں لیٹ پیمنٹسل چارج ہے وہ لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں وہ بھی ایک لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جربانیں دینے پڑ رہے ہیں تیسرا جو سوال بہت زیادہ سننے کو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لو کاسٹ بلوک اور سی بلوک کا کیا بنے گا میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں جس کے اندر میں نے اے بلوک اور بی بلوک ڈسکس کی ہے لیکن اب بات کریں گے سی بلوک کی اور لو کاسٹ کی یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو یہ تینوں پوائنٹس میں میں ڈسکس کرتا ہوں سٹارٹ ہوئے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بلوک فائلز ہیں وہ مرج نہیں ہو رہی اب مرج کیا ہے بسیقلی جس کے نام پہ دو فائلز تھی وہ چاہ رہا تھا کہ مرج کر کے وہ ایک فائل بن جائے لیکن جو فائلز بلوک ہوئی ہے وہ اب مرج نہیں ہوں گی وہ مرج کیسے ہوں گی آپ کو اپنی بلوک فائل جو ہے وہ ایکٹیف کروانی پڑے گی اور ایکٹیف کروانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایکٹیف کروانے کے لیے آپ نے کمپنی کا جو ٹال فری نمبر ہے یا پھر آپ کی جو کمپنی والے خود ہی اتنی کالنے کرتے ہیں وہ خود ہی رابطے میں ہے سب کلائنٹس کے ساتھ تو ان کے ریپیزنٹیٹیوز ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے کتنی پیمٹ کرنی ہے تو پھر آپ کا ایکٹیف ہو جائے گا وہ ایکٹیف کروانے کے بعد آپ مرج کروا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ نے کیری کرنی ہے فائل تو آپ وہ کیری کر سکتے ہیں یہ تو سب سے پہلی اپورٹنٹ چیز ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بلوک فائل ہے تو اب ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں اب آ جاتے دوسرا دوسرا ہے جی جو رمانے لگ رہے ہیں لپی ایس لیٹ پیمٹ سرچارج جس بندے نے اپنی ڈیو ڈیٹ کے پر پیمٹ نہیں کی آپ اس کو فائنز لگ رہے ہیں اور یہ ساری کمپنیاں جتنی بھی ساری سب کی پالیسی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ڈیو ڈیٹ کے اندر نہیں کیا تو آپ کو سرچارج لگتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ کمپنی جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور وہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جنہوں نے پیمٹ نہیں کی تو وہ آپ کمپنی ان سے پیمٹ مانگ رہی ہے اور جو نہیں کریں گے ان کو سرچارج دینا پڑے گا اور اگر آپ اس کو ویو آف کروانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں سرچارج نہ لگے تو کمپنی نے پالیسیز دی ہوتی ہیں کہ آپ اتنی پیمٹ فل پیمٹ کر دیں آف پیمٹ کر دیں اور سرچارج سے بچ جائیں وہ کمپنی آفرز وغیرہ دیتی رہتی ہے اس کے لیے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کمپنی سے اور تیسرا اور سب سے زیادہ جو کوئریز آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں لو کاؤسٹ اور سی بلوک کے حوالے سے کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا کیونکہ ابھی تک لوگوں کا زیادہ تر جتنے لوگوں نے گجر خان کے اندر انویسمنٹ کی ہے ان کا مائنڈ جو ہے وہ سٹک ہے ارلی برڈ بلوک کے اندر کیونکہ ارلی برڈ بلوک ڈیویلپ ہو چکا ہے وہ موقع کی اوپر نظر بھی آتا ہے وہ پوزیشن بھی آلموسٹ آ چکا ہے اس کا کیونکہ روڈ بغیرہ بن چکی ہیں سیوری ڈل چکی ہے لائٹننگ اور جو باقی کام ہے سارا کام جو ہے وہ ہو چکے تو وہ بیسیکلی ریڈی ہے تو وہ جب وہاں جاتا ہے بندہ تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے تو ابھی ہر بندہ سٹیک ہے کیونکہ ارلی برڈ بلوک تو اچھا ہے تو اب باقیوں کیا بنے گا تو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں اس حوالے سے کہ ابھی کہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک لو کاسٹ اور ایک ان لوگوں کے لیے دیا ہے کہ جو کہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے ایک لانگ ٹرم چھوٹی ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ اور چھوٹی انسٹالمنٹ کے ساتھ کمپنی نے پلان رکھا ہے جس کے اندر نہ بلون پیمنٹس اس طرح رکھی ہیں اس وجہ سے کمپنی نے آہستہ آہستہ اس کو ڈلیور کرنا ہے وہ آبیسلی تھوڑا لانگ ٹرم ہے اور تھوڑا بعد نہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے پہلے ایسا ہوتا ہے اس کے بعد بی بلوک بی سنٹرل کی باری آنی ہے پھر سی کی باری آئے گی پھر انڈ میں لو کاسٹ پیچھے سے تو اب جب لو کاسٹ کا ٹائم آئے گا اس میں بھی کافی وقت درکار ہے سی بلوک جو ہے وہ آبیسلی بی سنٹرل جب ریڈی ہو جائے گا تو بی سنٹرل کے بعد جو ہے وہ آپ کو سی بلوک ڈیلیور کیا جائے گا تو سی بلوک کے اندر جنہوں نے بھی انویسمنٹ کی ہوئی ہے جن کے بلوک لگے ہوئے ہیں ان کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا ابھی یہ مائنس کے اندر ہے اور مائنس کے اندر رہے گا اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی آپشنز اے ساوتھ کے اندر بی بلوک بی سنٹرل کے اندر آپشنز موجود ہیں اور جب تک وہ فل نہیں ہو جاتے تب تک سی بلوک کی ویلیو ابھی اس طرح نہیں بنے گی کیونکہ جیسے ہی ابھی کٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اے ساوتھ بلوک کی پہلے اے ساوتھ بلوک ڈیولپ ہوگا اور اس کے بعد پھر بی سنٹرل پھر اس کا میپ آئے گا بی سنٹرل کا اور بی کا اس کے بعد سی بلوک کا میپ آئے گا جب میپ آ جائے گا موکے پلوٹ آ جائیں گے اس کے بعد تو اس کے اندر ٹائم لگے گا اب اس کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں جو کہ بڑی کومن سینیریو ہے اس میں یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں اس میں ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی کہ انہوں نے تین سال چلانا ہے اور وہ اپنا پیومنٹ پلان پورا کریں گے اور جب یہ سوسائٹی ڈیولپ ہو جائے گی اس کو سیل کریں گے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے شورٹ ٹم انویسمنٹ کے لیے اٹھا لیے دو دو پلوٹ اٹھا لیے تین تین اٹھا لیے چار چار پانچ پانچ جتنے زیادہ وہ اٹھا سکتے تھے ڈاؤن پیومنٹ پر انہوں نے لے لیے لیکن ان کی کپیسٹی جو ہے وہ انسٹالمنٹ دینے کی کسٹے دینے کی نہیں تھی اب وہ انہوں نے سنی سنی باتوں میں آ کے پھر کسی نے انہیں لے دیے اب ان کے لیے مشکلات کا انہیں سامنے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ اتنی انسٹالمنٹس نہیں دے سکتے حالکہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کی ریل سٹیٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیلیور ہوتے ہوئے جو کم سے کم ٹائم کمپنی خود بتا رہی ہوتی ہے تین سال کا پیومنٹ پلائن ہے تو تین سال تو اس کو لگنے ہی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس سے زیادہ لگتا ہے یہ آپ کومن اگزمپل ہے آپ کسی بھی سوسائٹی کو آپ دیکھ لیں کوئی بھی بڑا گروپیون ڈی ایچ اے دیکھ لیں بیریہ دیکھ لیں سمارٹ سٹی دیکھ لیں کوئی بھی آپ کی سراؤنڈنگ کے اندر جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں یا پھر آپ کی سٹی کے اندر کوئی بھی اچھا ڈیولپر بھی ہے جب وہ بھی ٹائم دیتے ہیں چاہے وہ ریزیڈنشل پروجیکٹ ہوں ساؤزنگ سکیمز ہوں چاہے وہ ہائی رائز ہوں تو کبھی بھی اپنے ٹائم پر پاکستان میں کمپلیٹ نہیں ہوئے یہ تو ایسے ہی ہے یہ قسم کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپٹیڈ فیکٹ ہے کہ اتنا ٹائم یہ لوگ لیتے ہیں اس سے زیادہ ہی ٹائم لیتے ہیں تو اب کمپنی نے تین سال کا ٹائم لیا تو تین سال تو ٹائم لگنا ہی تھا ڈیلیور ہونے میں لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے انویسمنٹ پوئنٹ آف ڈیو سے لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کچھ ارسا اس کے اندر رہیں گے پھر ہم لوگ اس کے اندر سٹیپ آؤٹ کر جائیں گے یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہم پروفٹ لے لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سے نکل جائیں گے اب کیونکہ ملک کی سیچویشن ایسی بن گئی سپلائی زیادہ ہو گئی ڈیمانڈ کم ہو گئی باہر جو ریمنٹنس آ رہی تھی جو باہر سے لوگ پیسہ ڈال رہے تھے پاکستان کی ریل سٹیٹ انڈسٹری کے اندر زیادہ نہ بھی کریں تو سکسٹی ٹو سیونٹی پرشنٹ تو ہمارا آور سیز طبقہ ہی اس کے اندر انویسٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے پاس پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرنے کی جگہ بہت کم ہے میں بہت زیادہ کافی لوگوں کے بلکہ انیلیسز آ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو چاہے وہ موٹیویشنل سپیکرز ہیں چاہے وہ کہہ سکتے ہیں بزنس ایکسپرٹس کہہ لیں یا جس جو بھی طبقہ لے لیں جو لوگوں کو انویسمنٹ پورٹ اف ویو سے گائیڈ کرتا ہے ان کے پاس بہت زیادہ جب بھی ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک چیز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں پروپرٹی کے اندر پیسہ کیوں ڈال رہے ہیں پلوٹ لے رہے ہیں پلوٹ کے اندر کیا ہے یہاں ڈالیں وہاں ڈالیں یہ بڑی ایک کومن اور لیمن اگزمپل اس کو بڑے آپ نے سکون سمجھنا ہے آپ کو بڑی ایزیلی سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان میں پھر بھی پروپرٹی کے اندر ہی لوگ پیسہ ڈالتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اور انڈسٹری کے اندر کہ آپ پیسہ ڈالتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو صرف پیسہ نہیں ڈالنا پڑتا بلکہ اس کے ساتھ آپ کو انرجی بھی دینی پڑتی ہے پھر اس کے اندر لیگل معاملات فار ایکزمپل آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے اندر کوئی آ جاتے ہیں ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ایلسیز بند ہو گئی اور ایمپورٹ ایکسپورٹ پورٹس کے اوپر کتنا سمان پڑا رہا پھر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا دیکھ سکتے ہیں پھر آپ جو آٹوموبیل انڈسٹری ہے ہماری جو گاڑیوں کے انڈسٹری ہے اس میں دیکھ لئے پابندیاں لگ گئی ٹیکسز اتنے لگ گئے یہ ساری چیزیں ہو گئی پھر آپ کوئی بھی کاروبار پاکستان میں کرتے ہیں تو سرٹینٹی نہیں ہے پھر آپ یہ کہیں گے کہ اگر ان کاموں میں سرٹینٹی نہیں ہے اتنے بھی کوئی بزنس کرنا سٹارٹ کرنا پاکستان میں بہت مشکل ہے اور اس سٹارٹ کرنے کے باوجود اور سٹارٹ کرنے کے علاوہ اگر آپ سٹارٹ کرنے بھی دیتے ہیں تو جب آپ نے ہائرنگ کرنی ہے آپ پاکستان سے باہر بیٹھیں کیونکہ زیادہ لوگ باہر سے انویسمنٹ کر رہے ہیں اب وہ ریمیٹس بھیجتے ہیں آپ بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ان کو ہائرنگ لوکل کرنی پڑتی ہے اور پاکستان کے اندر جو چلانے ہیں کمپنی اور جو لوگوں کو چلانے ہیں that is very difficult کہ پاکستان میں جب تک آپ سر پر نہیں کھڑے ہوتے تو چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں تو وہ ان کو ایک بہت بڑا رسک لگتا ہے کیونکہ دیکھیں کمیونکیشن گیپ already بہت زیادہ ہے جو ہمارے اوورسیس پاکستانیز ہیں اور ہم لوگ جو یہاں سے کاروبار کر رہے ہیں ان کے اندر trust deficit بھی کہہ لیں trust deficit بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ لوگ trust ہی نہیں کرتے ابھی لوگ جو باہر بیٹھا ہے اس کو سب سے زیادہ بڑا در یہ لگے رہتا ہے کیونکہ میں یہ پیسے بھیج رہا ہوں فرزمپل وہ مجھے ایک پلوٹ کے لیے پیسے بھیج رہا ہے سب سے پہلے تو اس کو یہ ڈر ہوگا کیونکہ یہ پلوٹ مجھے جو لے کے دے رہے ہیں واقعی لے کے دیں گے یہ نہیں دیں گے ایوری سیکنڈ ڈے ایک کال آتی ہے میسج آتا ہے لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس کو پیسے دیئے اس نے مثلا فراڈ کیا سب سے پہلا concern نہیں ہے یہ کہ ان کو تو پہلے ٹرسٹ ہی نہیں ہے پھر ٹرسٹ کے بعد اگر وہ یہاں پہ کمپنی کھولتا ہے وہ کوئی بھی کاروار کھولتا ہے تو جو اس کے لیگل معاملات جو یہاں پہ ورک فورس منیج کرنے کے معاملات ہیں اور یہ چیزیں کرنے کے معاملات ہیں اس حیصل کے اندر overseas پاکستانی نہیں پڑ سکتا آپ کہنے کو بڑی اچھی اگزمپلز لگتی ہیں کہ دیکھیں جی وہ یہ والا برینڈ کھولا باہر کے اندر رہ رہے ہیں کسی گاؤں کے اندر کسی دھیات کے اندر اس نے ایک چھوٹا سو باہر بنایا خود بیٹھتا ہے وہاں پہ اس کے انڈے بیچ کے پھر اس نے اس کو بڑا سیٹ اپ کر لیا دیکھیں وہ خود یہاں پہ اگزسٹ کرتا ہے اور وہ یہ حیصل برداشت کر سکتا ہے یہ چیزیں برداشت کر سکتا ہے لیکن باہر جو بندہ بیٹھا ہوئے وہ انویسٹمنٹ کر کے یہ چیزیں نہیں کر سکتا تو اس کے لیے سب سے اچھی انویسٹمنٹ کیا بنتی ہے وہ بنتی ہے ریل سٹیٹ کیونکہ ہم ابھی ڈیویلپ کنٹری نہیں ہے ابھی ہمارا انفرسٹرکچر کھڑا ہونا ہے اور پیچھلے دور کے اندر آپ نے دیکھا جب اگر ہم لوگوں نے اوپر جانا ہے ہمارے ملک نے اوپر جانا ہے تو ہمیں انفرسٹرکچر کو ہم نے جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری اس کو بوم میں لے کے آنا پڑے گا اور آٹومیٹیکلی ریل سٹیٹ کو ٹائم لگے گا ہاں ایک ٹائم آئے گا جب ہم اپرچونٹیز آ جائیں گی جب آئی ٹی کھل جائے گی جب باقی معاملات آپ کرپٹو کرنسی دیکھ لیں ابھی تک سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو آدھے لوگوں کو یہ لیگل ہے اللیگل ہے اور پھر ہمارے اپنے ادھارے جو ہے ان کو ہی نہیں پتا کہ اس کو لیگلائز کرنا ہے نہیں کرنا پھر ایمازون کا دیکھ لیں آئے دین اکاؤنٹ بند کر دیے جاتے کیونکہ ہمیں کارپرٹ کلچئر کارپرٹ نارمز کارپرٹ ویلیوز کارپرٹ رولز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اگر کسی کارپرٹ کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے کون سے رولز فالو کرنے ہیں بہت سارے لوگوں ان کو یہی نہیں پتا تو وہ پھر کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ایزی وے آؤٹ یہ ہی ہے کہ ہم ریل سٹیٹ انڈسٹری کے اندر پلاتوں کے اندر پیسہ پھینکیں کیونکہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے چاہے ہمارا جاج ہے چاہے ہمارا جرنیل ہے چاہے ہمارا ساسدان ہے کوئی بھی ہو جب انہوں نے پیسہ ڈم کرنا ہوتا ہے کو اپنا پیسہ پارک کرنا ہوتا ہے تو وہ اسی انڈسٹری کے اندر پارک کرتے ہیں اور بڑے جو بزنس ہے چاہے وہ جتنے بھی بڑے بزنس آگے چاہے وہ پولٹری کا دیکھ لیں چاہے وہ الیوٹرونکس کا دیکھ لیں چاہے وہ شگر کا دیکھ لیں ویٹ کا دیکھ لیں کوئی بھی یوں نیم ایٹ آپ کوئی بھی بزنس دیکھ لیں تو اس کے اندر ہمارے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب آپ کے نیو سٹارٹ اپس ان کو بریدنگ سپیس نہیں ملے گی ان کو ایک پشٹ نہیں دیا جائے گا تو آٹومیٹکلی وہ گروہ نہیں کریں گے وہ تھوڑے عرصے بعد وہ سفوکیٹ ہو کے وہاں پر مر جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ ایک چھوٹا سا فلٹر لے لیں میں کہتا ہوں چھوڑ دیں ایک سوی بھی لینے جائیں تو وہ میڈ ان چائنہ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن ابھی تو ساری جو انڈسٹریز ہیں وہ سفوکیٹ ہوئی ہوئی ہیں تو اب لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا اور ریل شیٹ انڈسٹری ہاں ایک ٹائم آئے گا مجھے لگتا ہے کہ جب اس انڈسٹری کو شاید جو ہے وہ بلوکیج لگ جائے لیکن ابھی آنے والے دوبارہ ملکہ لات بہتر ہوتے ہیں تو پھر یہ انڈسٹری بھوم کرے گی اور یہ ایوری نو اینڈ دن ہوتا ہے جب نیچے ریسیشن جاتا ہے انڈسٹری نیچے جاتی ہے اور پھر یہی جو بڑی مشلی ہیں ان کی پرچیزنگ کرتی ہیں اب جو بندہ نقصان کھا رہے ہیں اور جو خرید رہے ہیں وہ بسیکلی بگ فیشز ہیں جیسے سٹاکس میں ہوتا ہے جیسے کرپٹو میں ہوتا ہے وہ خریدیں گے اور جب حالات اچھی ہوں گے وہ بیچیں گے بینیفیٹس لیں گے اب بھی اس ٹائم خیر میں بہت لمبی ڈیبیٹ میں چلا گیا ہوں لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ کے انتظار کرنا پڑے گا جو سب سے پہلے جیسی حالات بہتر ہوں گے جو اس وقت تک ہولڈ کرے گا اگر نہیں ہولڈ کر سکتے تو پھر آپ ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے رہے جہاں پہ آپ کو ایگزٹ نظر آتا ہے ہم اس دن کانٹیکٹ رہے کوشش کرتے ہیں وہ ویڈیوز بنائیں جہاں پہ جن لوگوں نے ایگزٹ لینے وہ ایگزٹ بھی لے سکے جو انیویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں انیویسمنٹ بھی کر سکیں تو یہ سینیریو انشاءاللہ نیکس وڈیو میں اور بات کریں گے اس کے حوالے سے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر لگتا ہے آپ کو کوئی اور کوئی ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس میں ویڈیو میں بناؤں تو ضرور شیئر کیجئے گے انشاءاللہ نیکس وڈیو میں بات کروں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے میرے ٹیم بودھوں میں یاد رکھیں ٹکیر بہش اللہ حافظ